ایک ڈاکٹر کہتی ہے میں ڈیوٹی پر معمور تھی خودکشی کا ایمرجنسی کیس آیا لڑکی کا نام آمنہ تھا میں نے آٹھ سال کے کیریئر میں ایسی خوبصورت لڑکی پہلی بار دیکھی تھی وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی اس کو اٹھا کر لے کر آنے والے اس کے والد تھے والد ماشاءاللہ بہترین پرسنیلٹی کے مالک تھے مگر بیٹی کی حالت نے ان کو اس وقت بے حال کر دیا تھا پتہ نہیں کیوں مجھے لڑکی پر پیار اور اس کے والد پر بہت رحم آیا تھا لڑکی کو آپریشن تھیٹر لے کر آیا گیا آپریٹ کر کے اس کو دوسرے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا گھر والوں کو بتایا گیا کہ لڑکی کی حالت خطرے سے باہر ہے یہ سن کر لڑکی کا والد غربہ میں کچھ تقسیم کرنے نکل گیا میں نے اس کی والدہ کو آفیس میں بلایا اور پوچھا کہ آپ کی بیٹی کو کیا ہوا ہے مختصرا لڑکی کی والدہ نے جو مجھے کہانی سنائی وہ کچھ یوں تھی ہماری بیٹی نے ٹیکسٹائل انجنیرنگ کر رکھی ہے سارے والدین کی طرح ہماری بھی خواہش تھی کہ ہماری بیٹی بھی اپنے گھر کے ہو جائے چنانچہ ہم نے آمنہ کی پسند پوچھی ہماری بیٹی نے مشرقی لڑکیوں کی طرح بولا کہ جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہی میرا فیصلہ ہوگا اس نے سارا اختیار ہم کو دے دیا چنانچہ اس کے رشتے کی بات چلائی آمنہ کو دیکھنے ایک فیملی آئی لوازمات اور خدمات سے مستفید ہونے کے بعد عورتیں آمنہ کے کمرے میں گئیں ایک نے آمنہ کے ہاتھ سے چائے پینے کی فرمائش کی اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے چند دن بعد بغیر کچھ بتائے رشتے سے انکار کر دیا آمنہ کے لیے پہلی بار تھا جب وہ ریجیکٹ ہوئی مگر ماں باپ کی تسلی نے آمنہ کو بہت حوصلہ دیا ایک بار پھر آمنہ کو دیکھنے فیملی آئی چائے پینے کے بعد اجازت چاہی اور کچھ دن بعد یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ لڑکی کو مہمان نوازی نہیں آتی کیونکہ اس نے لڑکے کی ماں کو ٹیبل سے اٹھا کر چائے پیش نہیں کی بلکہ عام مہمانوں کی طرح ٹیبل پر چائے رکھتی اس انکار کے ساتھ آمنہ اور آمنہ کے والد بھی اندر سے ٹوٹ پھوٹ گئے اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کیا کچھ دنوں بعد ایک نئی فیملی آئی اس فیملی کے بیٹھتے ہی آمنہ نے ان کے پاؤں کے جھوتے بھی اتارے اور اسی جگہ چائے پیش کی اس فیملی نے ایک ہفتے بعد یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کیا آپ کی بیٹی پر جنات کس آیا ہے ورنہ کوئی مہمان پہلی بار گھر آتا ہے تو اس کی اتنی مہمان نوازی کون کرتا ہے پچھلے آٹھ سالوں میں سو سے زائد رشتے آئے آمنہ کے لیے کچھ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ آمنہ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اور احسان جتاتے ہوئے کہا اگر آپ زیادہ مجبور ہیں تو ہمارا ایک اٹھالیس سال کا بیٹا ہے جس کی ایک اپنی دکان ہے اس کے لیے ہم آمنہ کا رشتہ قبول کرتے ہیں اتنا کہتے ہی آمنہ کی ماں سسکیاں لے کر رونے لگی موسیقی موسیقی